اللہ کے رسول نے فرمایا حسین تمہاری اولاد سے اللہ ایک نور ظاہر کرے گا جو صیرت اور صورت میں میری شبیح ہوگا اے حسین اس کا لقب باکر ہوگا علم کو چیر کر ظاہر کرنے والا بس اللہ کے رسول کے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے تینتالیس سال بعد یکم رجب ستاون ہجری کو مدینہ پاک میں اللہ نے ہم شکل رسول اسی نور کو ظاہر کر دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے نماز حسین کو بتا چکے تھے جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے دادا حسین نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی پشانی کو چوم کر اپنے پورے خاندان کو بتانے لگے یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے یہ چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرے گا اور اسے باکر کے لقب سے زمانہ سلام کرے گا امام محمد باکر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچوے جانشین ہیں آپ کے والد امام زین العبدین علیہ السلام ہیں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت حسن علیہ السلام ہیں آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہیں اور آپ کے مشہور القابات باکر شاکر اور حادی ہیں آپ کا دورہ امامت صرف انیس سال تھا آپ اپنے اباؤ جداد کی طرح بے پناہ عبادت کیا کرتے تھے سارا دن عبادت میں گزارتے اور سارا دن روزے سے ہوتے تھے اس دنیا میں جتنے بھی علم ہیں ان کی باقاعدہ طور پر ابتداء آپ سے ہوئی اسی لئے آپ کو باکر العلوم کہا جاتا ہے آپ کے بے حد کرامات ہیں امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں آنسوں کی بری قیمت ہے رونے والا بکشا جاتا ہے اور جس کے رکسار پر آنسوں جاری ہوں وہ کبھی زلیل نہیں ہوتا بس تو آخر کار سات ذلحج ایک سو چودہ ہجری بمطابق سات سو تین تیس ایسمی کو آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچھ کر گئے آپ کی نمازہ جنازہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے پرہائی اور بری شان سے آپ کے جنازے کو مدینے کی گلیوں سے نکالا گیا امام محمد باکر علیہ السلام کو ان کے بابا امام علی زین العبدین علیہ السلام کے پہلو میں تدفیر کر دیا گیا سلام ہو علم پھیلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام محمد باکر علیہ السلام پر محمد باکر علیہ السلام